بسم اللہ الرحمن الرحیم ناسفیکر صاحب بہت شکریہ میں آپ کے زیادہ وقت نہیں لوں گا صاحب گزارش یہ ہے یہاں کچھ لوگ ہیں جو پچاسی کے بھی اسمبلی کے ہیں کچھ اس کے بعد آئے ہیں اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پچھلے پانت سال میں اسمبلی میں ہوا وہ اب سب کے لئے بڑی شرمندگی کا باعث ہے اور ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے آپ کے سامنے یہاں پر اس اسمبلی کے سٹاف کے حصار میں لیڈرز آفوزشن نے تقریب کی آپ یہاں موجود تھے یہاں زبان بندی تھی میں پانچ سال میں صرف ایک دفعہ دس منٹ کے لئے تقریب کر سکا یہاں پر اس طرف بیٹھے ہوئے فرنٹ بینچ کا ہر آدمی جیل گیا لیکن سپیکر صاحب کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے پروڈکشن آرڈر جاری کر سکے یہ بنیادی حق ہوتا ہے اسمبلی کے ممبر کا کہ اپنے علاقے کی نمائنگی کر سکے ان سب بہتوں میں سبق ہیں آپ کا سٹاف بھی یہاں بیٹھا رہا یہاں کونسی بتمیزی ہے جو یہاں پر نہیں ہوئی ہم نے بھی کی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کونسی گالی ہے جو یہاں پر نہیں دی گئی آج نا اپوزیشن ہے اپوزیشن کے بغیر اسمبلی نا مکمل ہوتی ہے ان سب باتوں سے ہم نے سبق حاصل دینا ہے بلک کے عوام دیکھتے ہیں ہم سے توقع رکھتے ہیں تو میں یہ اسمبلی میں بار بھی ٹی وی کے لوگوں نے پوچھا میں کے بینے لئے بڑی شرمندگی کا باعث رہی ہے پچاسی سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر اسمبلی میں اخلاقی قدریں جمہوری قدریں پارلمانی ضبائیات ضبال پذیر ہیں دیکھر اٹھارہ سے تئیس تک یہ ضبال اس طرح گیا یہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے جو اگلی زفہ آئیں گے کہ اس اسمبلی کی توقیر کو بحال کریں اس کی ساکھ کو بحال کریں اور وہ ہمارے عمل سے ہوگا باتوں سے نہیں ہوگا اسمبلی کی چھت اور بڑے جنڈے لگانے سے نہیں ہوگا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا اس اسمبلی کے آخری ہفتے میں مجھے نہیں پتا چالیس یونیورسٹیوں کے بل یا کوئی تربن کہتے ہیں کوئی چالیس کہتے ہیں بل یہاں پر پاس ہوئے یہ شرمنگی کا باعث ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے ہم کیا جواب دیں گے آج الزام لگتے ہیں اس اسمبلی کے مبران پر اسمبلی کی ساکھ کا تحفظ کرنا ہے اپنے عمل سے آپ کو روکنا چاہیے تھے ان باتوں کو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پاکستان کے عوام ہمیں تولتے ہیں ہمیں لابتے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہاں عام تاثر یہ ہے کہ اسمبلی کے مبران سارے کرب تھے لوگ ہمیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور ہم اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ان کی بات درست ہے اسمبلی کے ممبر کی تنخواہ کیا ہے یہ آپ نے کبھی بتایا ہے کسی کو کیوں سکرلی صاحب کیا ساڑھ ہزار رپیہ کیا کتنی تنخواہ ہے وہ الاؤنسز ڈال کیا ہے نا تنخواہ کیا ہے آپ دیکھیں تنخواہ اس سے کم ہے مجھے بھی تنخواہ بلتی ہے میں جانتا ہوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عربوں اور بیعہ یہ لوٹ کر لے گئے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں لوگوں کو بتانی پڑتی ہیں کیا اس اسمبلی کا ممبر اپنے گاڑی کے خرچہ بھی پورا کر سکتا ہے اس تنخواہ سے یہ سب بیٹھے ہوئے پاکستان کی ہر اسمبلی نے تنخواہ میں تنخواہ بڑھانے کی بات نہیں کر رہا میں ایک حق ایک حقیقت کی بات کر رہا اس لیے اسمبلی جب بھی آئے آپ موجود ہوں گے یہاں پر ان کو اللہ کرے آپ اس بھی کر رہے ہیں ان کو سبق دے کہ اس اسمبلی کی بے توقیدی نہ ہو اسمبلی کا توقید جو ہے وہ بحال رہے میں پچھلے سپیکر صاحب کو نام نہیں لینا چاہتا لیکن جتنا نقصان انہوں نے اس ہاؤس کو دیا ہے تاریخ میں کسی نہیں دی دی یہ بدقسمتی ہے اگر آپ پہ حقوبت کا دباؤ ہو کرسی چھوڑ دیں میں ان کو کہا بھی یہاں کھڑے ہو کر کہا میں کہا اگر آپ پر یہ دباؤ ہے کہ آپ بولنے نہ دیں اپوزیشن کے ممران کو تو یہ کرسی چھوڑ دیں اس میں آپ کی وزت ہوگی ہاؤس کی وزت ہوگی یہ وہ سبق ہے جو ہم نے حاصل کرنے ہیں میں سپیکر صاحب یہ کہوں گا یہ ایوان جو ہے یہ واحد ادارہ ہے بلکہ جو عوام پر ٹیکس لگاتا ہے جو بوج عوام پر مہنگائی کے پڑتا ہے اس ادارے سے آتا ہے حکومت یہاں پر بل لے کر آتی ہے لیکن یہ ادارہ منذور نہ کرے تو مہنگائی نہیں ہوتی میرا سوال یہ ہے کہ اس ملک کے عوام پر ٹیکس لگانے والے خود ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ سوال ہونا چاہیے میں نے تیرہ سال نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں آج بھی نیب کی عدالت سے ہو کر آیا ہوں مجھ سے نیب نے ہر سوال دنیا کا کیا ہے ایک سوال نہیں کیا کہ تم ٹیکس دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو کرپشن کا میار ٹیکس کی ادائیگی یا نہ ادائیگی میں ہے اگر میں یہاں سے نکلوں کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھوں لاکھوں کے بجلی کے مل ہوں لاکھوں کے گیس کے مل ہوں دس دس مسلح پر ساتھ ملازم ہو اور میں ٹیکس ادا نہ کروں تو ان کے خرچے کا پیسہ جناب شکریہ میں بس دو تیس منٹور لوں گا میں جناب گزارش یہ کر رہا تھا کہ اگر اس ایوان کے ممبران ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم دوسروں پر ٹیکس کیسے لگائیں گے یہ بڑا بنیادی سوال ہے جب تک آپ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے یہ ملک آگے نہیں چلے گا آج پاکستان کی وفاقی حکومت کی جو کل آمدن اس کے پاس رہ جاتی ہے وہ سود بھی ادا نہیں کر سکتی یہ اسیمبلی بھی چوبیس فیصد پر کرزہ لے کر چلتی ہے دفاع بھی چوبیس فیصد کرزے پر چلتا ہے دیویلمنٹ بھی چوبیس فیصد کرزے پر ہوتی ہے حکومت بھی چوبیس فیصد کرزہ لے کر چلتی ہے یہ کتنی دیر چلے گا تو ہمیں ذرا ان باتوں پر سوچنے کی ضرورت ہے ہم سے الیکشن کمیشن ایک گوشوارہ لیتا ہے آپ بھی بڑھتے ہیں میں بھی بڑھتا ہوں اس میں یہ نہیں لکھا وہ ٹیکس کتنا ادا کرتے ہیں واحد پاکستان میں طبقہ ہے پارلیمار کے ممبران جن کے ٹیکس کی گوشواریں پبلک نالج میں ہوتے ہیں وہ ریکارڈ شائع ہوتے ہیں لوٹ فیکیشن گیزرٹ میں شائع ہوتے ہیں ہر آدمی پڑھ سکتا ہے یہ آدمی کتنا ٹیکس دیتا ہے تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عمل سے یہی لیڈرشپ ہوتی ہے لیڈرشپ یہ نہیں ہے کہ میں ٹیکس ہزار نہ کروں دوسروں پر ٹیکس لگا دوں یہ باتیں میں سپیکر صاحب باتیں بڑی لمبی ہو سکتی ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا اس پچھلے پانچ سال میں لیڈرشلیشن ہوئی ہے اس حیوان نے کی ہے اس کا ریکارڈ مگا لے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایک قانون بھی عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہے سب حکومت کی سہولت کے لیے ہیں یہ شرمندگی کی بات ہے آج آپ دیکھنے یہاں انٹینرل منسٹر لائنے لگی ہوئی ہیں اسلح اسلح کی پرمٹ لینے کیلئے کیا کوئی نظام نہیں بن سکتا ایک نظام بناتے ہیں ہر پاکستانی شہری کو اسلح رکھنے کی اجازت ہے نادرہ کا قانون آپ کے پاس ہے نادرہ کے کارڈ میں ڈالیں جو مرضی اسلح رکھے میں دس کنشی کو پر رکھنے چاہتا ہوں میرا میری مرضی ہے یہ کون سا نظام ہے کہ منسٹر سائن کرے گا سیکرٹری سائن کریں گے ایم این اے یہاں لوگوں کے سامنے دھکے کھا رہے بدرام ہو رہی یہ کون سا نظام ہے اس کی اسی کی سہولت کرتے میں میں ایک مثال دیتا ہوں میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا ہمیں ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے کہ عوام کو کیسے سہولت دیں یا ریلیف ریلیف میں نے بتا ہے آپ عوام کو جتنی ریلیف دینا چاہیں دے سکتے ہیں چوبیس فیصد سودھ پر آج ہمارے ملک کی یہ کیفیت ہے کیا ہمیں ان معاملات کی پرواہ ہے میرا صرف ایک شکوہ اس عوان سے اس حکومت سے یہ رہا ہے کہ مجھے کوئی فکر نظر نہیں آتی مجھے کوئی اجلت نظر نہیں آتی مجھے کوئی تکلیف نظر نہیں آتی کہ آج ملک کی انحالات میں ہے یہ بزنس ہاں یوزئر نہیں چلے گا نہیں چل سکتا آپ کو بنیادی ریفارم کرنے پڑیں گے بنیادی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی حکومت کے نظام کو بدلنا پڑے گا سب کو بیٹھ کر معیشت کے اگلا راستہ تیہ کرنا پڑے گا بہت مشکل سال ہے پاکستان کے لیے میرا انتاظہ یہ کم از کم دس سال لگیں گے آپ کو حالات درست کرنے میں ان کی سمت درست کرنے میں لوگ بیس سال کی بات کرتے ہیں ہم نے اس نحض پہ پہنچا دی ہے اس معاملے کو اور ہم سب ذمہ دار ہیں کہ جب ہم بل کے لیے آئے کرتے ہیں تو ہم اس بل کے ذمہ دار ہوتے ہیں اس کے جو اثرات ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں اس لیے سبیر صاحب ہمیں ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے ہم صرف حلقے تک محدود نہیں ہو سکتے حکومت عوام کے معاملات سے الیجری اختیار نہیں کر سکتے جو کچھ ماضی میں ہوا وہ سب میں ہمیشہ کہتے ہیں ٹروس کمیشن بڑھا دیں بل کے عوام کو حقائق کا پتہ چلے کہ اس ملک کے حالات ہیں کیا اور کیوں ہوئے ہیں میں بڑی بڑی تلخ حقائق ہیں اس ملک کے لیکن ہم نے اپنی تاریخ کو بسخ کر دی ہے ہم حقیقت کا علم نہیں ہے کہ ملک کے اندر ہوا کیا ہے کس نے کیا کیا سزائیں کو چھوڑیں سزائیں سزائیں جزا اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں لیکن کم از کم حقائق تو عوام کے سامنے رکھیں یہ آپ کا میں بہت مشکور ہوں یہ چاند باتیں رکھنی تھی لیکن ذبہ داری ہم سب کی ہے اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے غلط برتی کریں گے اس عوام کے ممبر ہو کر وزیر ہو کر ہم نے نظام کو تباہ کر دیا لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے آج عوام کے اعتماد حکومت کے نظام پر اٹھ جیا ہے آپ کو اس کو درست کرنا ہے لیکن درست باتوں سے نہیں ہوگا الٹے سیدھے قوانین بنانے سے نہیں ہوگا عمل سے ہوگا یہ بات جو بھی کالیوان میں آئے ان کو آپ ضرور ہماری طرح سے پیغام دے کے جناب یہ باتیں ہیں آپ سمت درست کریں معاملے کو آگے چلائیں پھر ملکی درست کی ہوگی